اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہد حسین اور آپ سب کو اپنے شوہر میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج سیشن کے آغاز کے اگر ہم بات کریں تو آغاز اچھے نوٹ پہ ہوا اور آغاز سے اب تک جو پورا آج کا اب تک کا جو ٹریڈنگ سیشن رہا ہے اس میں مارکٹ پوزیٹیو زون کے اندر ہی ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئی ہے پچھلے کچھ سیشن میں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ مارکٹ دونوں جانب موف کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی کمپلیٹ سیشن میں بٹ کل کے سیشن کی بہرحال کلوزنگ کے اگر ہم بات کریں تو وہ پوزیٹیو زون کے اندر رہی والیوم میں بھی کچھ اضافہ ہوا بٹ اوورال اگر ہم والیومز دیکھیں تو دیفنیٹلی کل بھی جو والیومز ہے کچھ زیادہ حوصلہ افضا نہیں رہے کل کے جو والیومز ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کل کے اگر ہم کلوزنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں بینچ مارک کے سی ہنرنڈ ایکس کی تو اس میں تراسی پوائنٹ کا اضافہ ہوا کل کے سیشن میں جبکہ جو کلوزنگ لیول تھا کل کا وہ اتالیس ہزار آٹھ سو انتالیس کا تھا جبکہ والیومز کی بات کریں تو بینچ مارک کے سی ہنرنڈ ایکس میں 62 ملین شیئرز کی ایکٹیویٹی ہوئی جبکہ جو اضافہ ہوا ان والیومز میں وہ تقریباً 23% کا تھا تو اضافہ دیفنیلی اگر ہم دیکھیں تو 23% کا اضافہ نظر آتا ہے کہ بہتر اضافہ ہے نمبرز اگر ہم دیکھیں تو محض 62 ملین شیئرز کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ وٹنس کی گئی آج کے سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو والیومز کل کے مقابلے میں دیفنیلی کچھ بہتر نظر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈینڈ پر مزید کی سب تک ایکٹیویٹی مارکٹ کے اندر بہتر ہو پاتی ہے اب تک ٹوٹل والیومز اگر ہم دیکھیں جو اس وقت ٹریڈ ہوئے ہیں مارکٹ میں وہ تقریباً 105.9 ملین شیئرز تک کے ہیں جبکہ مارکٹ جس طرح کہا کہ جو بینچ مارک کیسی ہرنڈ ایکس ہے وہ آغاز اب تک مسلسل مضبط زون کے اندر رہا ہے تو انٹرا ڈے ہائی اگر ہم دیکھیں تو اس میں چار سو سات پوائنٹ کا اضافہ ہوا جبکہ جو انٹرا ڈے ہائی ہے آج کا کیسی ہرنڈ ایکس کا وہ بیالیس ہزار دو سو اچھالیس کا ہے اور اس وقت بھی مارکٹ اگر ہم دیکھیں تو پوزیٹیو زون کے اندر ہے تھری نائنٹی ٹو پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ کیسی ہرنڈ ایکس اس وقت موجود ہے بیالیس ہزار دو سو تیس کی سطح پہ یہوں جو بیالیس ہزار کی جو نفسیاتی حید ہے اس کو بھی دوبارہ بلز نے ری گین کر لیا ہے دیکھتے ہیں کہ ڈے اینڈ پہ جو کلوزنگ ہے وہ کتہ بہتر انداز کے اندر بلز پرنٹ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں وہی اگر ہم بات کریں ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی تو آج پہلے نمبر پہ جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے ورلڈ کال ٹیلی کام لیمیٹیڈ یعنی ڈیو ٹیل ڈیو ٹیل اس وقت پہلے نمبر پہ موجود ہے والیوم چارٹ میں پوزیٹیو زون کے اندر بھی ہے اضافہ بٹ محض دو پیسے کا ہے بائر سیلر پہ نظر ڈالیں اس وقت ڈیو ٹیل میں تو ایک روپے اٹھاون پیسے پہ بائر جبکہ ایک روپے انسٹھ پیسے بے سیلر ہے نو اشاریہ پانچ میلین شیئر سے اوپر کی اکٹیویٹی ہو چکی ہے ایوریج ریٹ ایک روپے ستاون پیسے کا ہے انٹرا ڈے ہائی اگر ہم دیکھیں تو ایک روپے ساٹھ پیسے کا ہائی جبکہ ایک روپے پچپن پیسے کا انٹرا ڈے لو ہے جبکہ اوپننگ ریٹ ایک روپے انسٹھ پیسے کا رہا مارکٹ با آرڈر کی ونڈو میں نظر ڈالیں ڈیو ٹیل کی تو آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح ڈیفرنٹ ریٹس کے اوپر اس وقت ڈیو ٹیل کے اندر جو ہے وہ بائرز اور سیلرز موجود ہے ڈیفرنٹ وولیمز کے ساتھ پرائس پرفارمنس کے اگر ہم بات کریں ڈیو ٹیل کی پچھلے کچھ ماہ کا جو ٹرینڈ رہا ہے کس طرح سٹاک جہاں وہ موو ہوتا رہا ہے تو انیشیلی اگر آپ دیکھیں تو ایک روپے پندرہ پیسے کے آس پاس سے سٹاک بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تقریباً ایک روپے پچاس پیسے کے لیول تک 1.5 روپیز کا جو لیول ہے وہ ایک سالیڈ ریزسنس کے طور پر ہے اور اس کو ریسنڈلی بلز نے زبدست طریقے سے بریک کیا میسیف وولیمز کے ساتھ ایک میسیف گرین کنڈل جو پرنٹ ہی گراف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد سنگر ہم دیکھیں تو جو سٹاک ہے وہ سائیڈ ویز مومنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے کچھ پوزیٹیو سیشنز کچھ نیگٹیو سیشنز کے ساتھ آج بھی کچھ ایکٹیویٹی اگر ہم دیکھیں تو ایسی ہی نظر آ رہی ہے ایک رینج کے اندر سٹاک جا آج بھی ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے وولیمز کی بات کریں تو وولیم اس وقت وولیم چارٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے پچھلے اگر کچھ سیشنز پیچھے جائیں تو ہنڈرڈ ملین تک کا وولیم بھی جا وہ ہم نے جہوہ لگتا ہوا دیکھا وولیمز اگر ہم کمپیئر کریں تو کافی حد تک جا وہ کم نظر آتے ہیں بہرحال پہلے نمبر پہ اس وقت اس وقت اس وقت وولیم لیڈرز کی فیرست میں دیکھتے ہیں کہ ایڈینٹ پہ اس وقت وولیمز بزید بہتر ہو پاتے ہیں وولیمز 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 دوسرے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین وولیم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے دیوان فاروق موٹر لیمیٹر ڈی ایف ایمل ڈی ایف ایمل اس وقت پوزیٹیو زون کے اندر ہے چوبیس پیسے کا اضافہ اس وقت اس کی پرائس کے اندر ہو چکا ہے آٹھ روپے چوبیس پیسے پہ وائر جبکہ آٹھ روپے تیس پیسے پہ سکس سیلر موجود ہے تین اشار نو اشاریہ تین ملین شیئرز اوپر کی اکٹیویٹی ہو چکی آٹھ روپے باون پیسے کیاوریج ریٹ پہ انٹر ڈی ہائی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے نو روپے سات پیسے کا جبکہ سات روپے چون سٹ پیسے کا انٹر ڈی لو ہے جبکہ اپننگ ریٹ نو روپے سات پیسے کا مارکٹ بی آٹر کی ونڈو پہ آپ دیکھ سکتے کس طرح دی ایف ایمل میں بائیرز سیلرز موجود ہیں پرائیس پرفارمنس کے گرم بات کریں دی ایف ایمل کی ایک میسیو کنسولیڈیشن دیکھ جا سکتی ہے جو کہ پانچ روپے کے لیول کیا سپاس ہوتی رہی دین اس کے بعد جو ہی اس رینج سے سٹاک باہر نکلا تو دست سیشن میسیو والیم کے ساتھ دیکھے جا سکتے بیک ملٹیپل کلوزنگ ہوئی ہیں پچھلے سیشن میں اور اس وقت بھی ڈی ایف ایمل کی پوزیٹیو زون کے اندر اضافہ 24 پیسے کا ہے دیکھتے ہیں کہ ڈی ایل پی کلوزنگ آیا اسی طرح مضبط زون کے اندر رہتی ہے یا نہیں تیسرے نمبر پر سکتے سٹاک موجود ہے اس فرست میں وہ ہے پیس پیس کی بات کریں پیس پاکستان ایمیٹیڈ کے سٹاک کی تو یہ سٹاک بھی سکتے پوزیٹیو زون کے اندر 28 پیسے کے اضافے کے ساتھ اگر اضافہ دیکھیں تو وہ 9.809% کا بنتا ہے 3 روپے 36 پیسے 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 سیلر ہے 6.9 ملین شیئر سے اپر کی اکٹیویٹی ہو چکی ہے 3 روپے 47 پیسے کے ایوریج ریٹ پیسے را ڈیفرن ڈریڈز کے اوپر پیس میں بائیر سیلر موجود ہے ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو 27 آزاد تک کی بیڈز ہے جبکہ سولہ آزاد تک کی آفر جس وقت دیکھی جا سکتی ہیں پیس میں جبکہ پرائیس پرفارمنس اگر ہم دیکھیں تو انیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھائی روپے سے سٹاک بڑھتا تقریبا چار روپے کے لیول تک گیا اس کے بعد سٹاک نیچہ نہ شروع ہوا تقریبا تین روپے کے لیول تک سائیڈ ویز مومنٹ کے اندر رہا پچھلے کچھ سیشن پوزیٹیو رہے بہتر رہا اس وقت بھی پوزیٹیو زون کے اندر 28 پیسے کا اضافہ ہو چکے ہے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک بہتر انداز کے اندر آج کے سیشن میں پرنٹ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں نیکس سٹاک فینیل فینیل سکت بہرحال نیگیٹیو زون کے اندر ہے اس وقت اس سٹاک پرائس میں دس پیسے کی کمی ہو چکی ہے پانچ روپے نوے پیسے پر بائر جبکہ پانچ روپے اکانوے پیسے پر سکت سیلر موجود ہے فینیل میں پانچ اشار یا پانچ میلین شیئر سو پر کی ایکٹیویٹی ہو چکی ہے چھ روپے سات پیسے کے ایوریج ریٹ پہ انٹرا ڈی ہائی اگر ہم دیکھیں ایف اینیل کا تو چھ روپے پینتیس پیسے کا جبکہ پانچ روپے ستتر پیسے کا انٹرا ڈی لو جبکہ اوپننگ ریٹ چھ روپے پچیس پیسے کر رہا مارکٹ بی اوڈر کی وینڈر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف اینیل میں کس طرح ڈیفرنٹ ریٹس پہ ایف اینیل میں بائر اور سیلر موجود ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو بیٹس کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہیں جبکہ پرائس پرفارمنس کے اگر ہم بات کریں ایف اینیل کی سٹاک کس طرح مو ہوتا رہے پچھلے کچھ ماہ میں تو انیشیلی دیکھا جا سکتے کس طرح پانچ روپے سے ایک دیسنڈ مو وٹنس کیا گیا ایف اینیل میں جہاں سٹاک پرائس تقریبا ساڑھے چھے رپے کے لیول تک گیا وہاں سے سٹاک نیچے آنا شروع ہوا اور تقریبا سٹاک کے اگر ہم بات کریں تو چار سیشن کی جس میں میسیو والیومز بھی پرنٹ ہوئے اس وقت بہرحال سٹاک نیگٹیو زون کے اندر ہے دیکھتے ہیں کہ دین پر کلوزنگ بھی نیگٹیو زون کے اندر رہتی ہے یہاں دوبارہ بلز چارٹ سنبھالتی اور سٹاک کو مضبط زون کے اندر لے جاتے ہیں بہرحال سکتے سٹاک نیگٹیو زون کے اندر ہے اگلا سٹاک سلک اور سکتے سلک کی ڈیریکشن بھی نیگٹیو ہے سلک بینک لیمیٹیڈ کا سٹاک سلک نیگٹیو زون کے اندر ہے ایک پیسے کی کمی سکتے پرائس کے اندر ہو چکی ہے بائیر سیلر پر دیکھیں تو ایک روپے تیرہ پیسے کا جبکہ ایک روپے سات پیسے کا انٹر دی لو جبکہ اگر ہم اوپننگ ریٹ دیکھیں جس ریٹ پہ سلک بینک لیمیٹیڈ کے شیئرز میں ٹریننگ کا غاز ہوا تو ریٹ رہا ایک روپے تیرہ پیسے کا مارکٹ بی لیمیٹیڈ کے سٹاک کی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ ماں سے سٹاک ایک رینج کے اندر ٹریڈ ہوتا رہا ہے تقریبا ایک روپے اور ایک روپے تیس پہ انتیس پیسے ان دو ریٹ کے بیچ میں سٹاک پچھلے کچھ ماں سے ٹریڈ ہوتا رہا ہے بیچ میں کچھ ماں بھی دیکھے گئے بٹ اوور آل اگر ہم دیکھے تو کافی دل سکشن رہے ہیں سلک بینک لیمیٹیڈ کے بھی نیکس سٹاک ہے سن جی پی سن جی پی کے سن جی سن پی لائنز لیمیٹیڈ کے سٹاک کی تو پوزی زون کے اندر رہا ہے 38 پی سپی 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 پرائیس کے اندر ہو چکا ہے 34 روپے 12 پی سپی بائیر جبکہ 34 روپے 19 پی سی سی رہا ہے 2.8 ملیون شیئر سوپر ایکٹیویٹی ہو چکی ہے 34 روپے آٹھ پی سپی ریٹ پی انٹرا ڈی اگر ہم دیکھیں تو بائیر جو موجود ہے دیفرن کونٹوٹی کے ساتھ دیفرن ریٹ پی جبکہ اگر ہم بات کریں پرائیس پر فورمس کی ایس ایس جی پی کی تو اینیش روپے سے کچھا مو دیکھا جا سکتا ہے جو تقریبا 36 روپی کے لیول تک رہا پی 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 نیچے تقریبا دوبارہ 31 روپی کے لیول تک دن اس کے بعد دوبارہ بولز کا ایک اور اٹیم سٹاک کو 35 روپی تک لے کے گیا باٹ وہاں ایک مجھو ریزیسٹنس موجود تھی بولز کے لیے وہاں سے دوبارہ سٹاک ریٹریسمنٹ لینے کے بعد نیچے آنا شروع تقریبا 31 31 پیسے کے اضافے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دیل پہ کتھ بہتر انداز کے اندر پرنٹ ہوتی ہے سٹاک پہ اگلا سٹاک ہے ایوی ایوی انسیو انلیمیٹیڈ ٹیکنالوجی انڈ کمیونکیشن سیکٹر کو ریپیزنٹ کرتا ہے ایوی اس وقت پوزیٹیو زون کے اندر 86 2.6 ملین شیئر سے اپر کی اکٹیویٹی ہو چکی ہے 82 روپے 80 پیسے کے ایوی ریٹ پہ انٹر ڈی ہائی اگر ہم دیکھیں تو 73 روپے 19 پیسے کا جبکہ 81 روپے 92 پیسے کا انٹر ڈی لو ہے جبکہ اوپننگ ریٹ جس ریٹ پہ ایوی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ریٹ کے اپر بائی سیل اس وقت ایوی میں موجود ہیں بٹ ٹوٹل اگر دیکھیں ایوی میں اس وقت جو والیم بائی مارکٹ بائی اوڈر کی ونڈو پہ وہ دیفنیلی سیل ریٹ کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں پرائیس پرفارمنس کی تو سکسٹی سیون روپیز سٹاک کو تقریبا ایٹی سکس روپیز کے لیول تک لے کی گیا بٹ وہاں سے دوبارہ بیرز کنٹرول میں آئے اور سٹاک کو دوبارہ سیونٹی فور سیونٹی فائن روپیز کے لیول تک لانے میں کامیاب رہے کچھ سائیڈ ویز گورنمنٹ کے بعد کوشش کی گئی بلس کی جانب سے سٹاک کو پر لے کے جائے جائے بٹ اس سبو میں ہم دیکھیں تو سٹاک ایٹی ٹھئی ٹھئی فور روپیز کے لیول تک گیا اس کے بعد پھر کچھ نیگیٹیو سیشن رہے کل بہرحال پوزیٹیو کلوزنگ تھی گولیم کچھ زیادہ بہتر نہیں رہے اس وقت پوزیٹیو زون کے اندر ایوی 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 پیچاس ہی پیسے کے زافے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو کلوزنگ ہے وہ کن لیول کے اوپر ہوتی آج ڈے اینڈ پہ اگلا سٹاک ہے ٹی آر جی ٹی آر جی ٹی آر جی پاکستان لیمیٹیڈ کا سٹاک ٹی آر جی یہ بھی تیکنولوجی اور کمیونکیشن سیکٹر کو رپیزنٹ کرتا ہے اور اس وقت ٹی آر جی کی ڈیریکشن بھی ایوی کی طرح پوزیٹیو زون کے اندر سات ساتتر پیسے کا اضافہ اس وقت اس کی پرائس کے اندر ہو چک ہے بائر سیلر پیسے ایک سو پچیس روپے ساٹھ پیسے بائر کے ایک سو پچیس روپے پیانسٹ پیسے 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 سکس سیلر موجود ہے دو اشار چار ملین شیر سو پر کی ایک سو پچیس روپے اٹھائیس پیسے کے ایوریج ریٹ پہ اگر ہم دیکھے سکتے ٹی آر جی کا تو ایک سو چیس روپے بیس پیسے کا جبکہ ایک سو تیس پیسے پیسے کا آج کا اٹھائیس ہے اوپننگ ریٹ ٹی آر جی کا جس ریٹ پہ آج ٹریڈنگ کا آغاز ہو ہے شیر میں ریٹ ہے ایک سو پچیس روپے چالیس پیسے کا مارکٹ بارڈر کی ونڈا پہ نظر ڈالے ٹی آر جی کی تو آپ دیکھ دیکھا گیا بٹ اس کے بعد سے کچھ پروفیٹ ٹیکنگ جی ویٹنس کی گئی بیک ٹو بیک نیگٹیو سیشن بھی رہے ہیں جس کی وجہ سے جو سٹاک ہے اگر ہم دیکھیں تو آراؤنڈ جی ون ٹوئنٹی فائی ون ٹوئنٹی ٹری روپیز کے لیول تک آیا دن پچھلے دو سیشن انتہائی ٹائٹ رنج کے اندر ایک مضبط زون کے اندر اور ایک نیگٹیو زون کے رہا کل کا سیشن پوزیٹیو زون کے اندر کلوزنگ کے ساتھ رہا اس وقت بھی سٹاک پوزیٹیو زون کے اندر رہتی ہے یا نہیں نوے نمبر پر اس مل سیشن مپل لیف سیمت فیکٹری لیمیتید اس وقت اس پوزیٹیو زون کے اندر پچھ پن پیسے کا اضافہ اس کی پیس کے اندر ہو چکا ہے بائر سال پیسے بائر جبکہ اٹھائیس 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 سال رہے ٹو پین ٹو فائی ملیون شیئر سپر کے اکٹیویٹی ہو چکی اٹھائیس روپے اکسٹھ پیسے کے ایویرج ریٹ پی انٹر اگر ہم دیکھے تو اٹھائیس روپے پی چاسی پی کا جبکہ اٹھائیس روپے اٹھائیس پیسے کا اٹھائیس روپے تیس پیسے رہا مارکیٹ بائر سال مل مل سی ایک رینج کے اندر مسلسل ٹریڈ ہوتا رہا ہے تقریبا اگر رینج دیکھیں تو ٹوئنٹی سیون اور ٹوئنٹی نائن روپے دی ان دو ریٹ کے بیچ میں سٹاک جو ٹریڈ ہوتا رہا پچھلے کئی سیشن کے بات کریں پچھلے جو ریسنٹ کچھ سیشن تو وہ موجود ہے اس فیرست کے اندر وہ ہے فلائنگ سیمٹ کمپنی لیمیٹیڈ کا سٹاک پوزیٹیو زون کے اندر ہے 35 پیسے کے ساتھ 8 روپے 35 پیسے باہر جبکہ 8 روپے 38 پیسے سیلر ہے تین ملین شیئر سے ایکٹیویٹی ہو چکی ہے 8 روپے چھ پیسے موجود ہے جبکہ پرائس پرفارمنس دیکھیں تو 6 روپے سٹاک 8 روپیز کے لیول تک گیا پروفیٹ ٹیکنگ سٹاک کو چھے روپے ستر پیسے لیول تک لے کیا دن اس کے بعد دوبارہ بلز نے چارٹ سنبھالا اور سٹاک کو 8 روپے ستر پیسے کے لیول تک لے گئے پریویس سے بریک آٹھ روپے کا ایک سپورٹ کے طور پر کرتوا دیکھا جا سکتا ہے کل کی کلوزنگ مضبط زون کے اندر رہی تھی اور وہی کسیت تک مومنٹم اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے ناظرین یہ وہ سٹاک جو اب تک سیشن میں زیادہ ایکٹیو رہے ہیں سیکٹرز کی اگر ہم بات کرے کہ سکت جو ایکٹیو سیکٹرز ہے مارکٹ میں تو ٹاپ ٹین ایکٹیو سیکٹرز کی فیرست میں پہلے نمبر پہ سکت موجود ہے تیکنولیج ان کمیونکیشن سیکٹر دوسرے نمبر پہ سیمٹ سیکٹر ہے تیسرے نمبر آٹھوے نمبر پہ آئل ان گیس مارکٹ کمپنیز ہے نوے نمبر پہ پہ موجود ہے دسوے نمبر پہ ریفائنری سیکٹر موجود ہے ناظرین یہ وہ سیکٹرز ہیں جو اب تک سیشن میں ایکٹیو نظر آئے ہیں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلے کوویڈ نینٹین کی جو نمبر ہیں آدھا دو شمار ہے وہ شیئر کریں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران پچپن کیسے سامنے آئی آٹھ ہزار آٹھ سو پندرہ ٹیسٹ کے گئے مضبط کیسز کی شرحہ 0.62 پرسنٹ رہی ہے جبکہ ڈیٹس کی بات کریں کوویڈ نینٹین کی وجہ سے جو ملکبر میں کہ اگر ہم بات کریں شہباز شریف کی تو ان کا جو آپکومنگ وزٹ ہے انتہائی امپورٹڈ وزٹ ہے وہ ہے چائنہ کا اس میں کئی جو امور ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جائے گی اس حوالے سے کچھ چیزیں جو سامنے آرہی ہیں جو لونز ہیں ان کو ری سکیجول کرایا جا سکتا ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں چائنہ سے جو لونز ان کو ری سکیجول کیا جائے ساتھ دیگر شعبیں ان میں انویسمنٹ کی حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے اس وزٹ میں انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے مل ون پروجیکٹ انتہائی دیلے ہو چکی اور ملٹیپل ٹائمز جو ہے امیل ون کی جو کاسٹ اس میں اضافہ بھی ہو چکے اس پروجیکٹ کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی اس حوالے سے دیکھیں تو پوری کوشش ہوگی گورنمنٹ کی اس کو منظور کر ہے اس وزٹ میں اور کاسٹنگ کے حوالے سے تقریباً پینٹالیس پرسنڈ کا اضافہ ہوا اس امیل ون پروجیکٹ کی اگر ہم بات کریں انتہائی امپورٹنڈ پروجیکٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس پر بہت زیادہ پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا انکیس اگر اس کا اپرویل ہو جاتا ہے اور جلد اس کو انیشیئٹ کر کے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے بڑھ دیکھتے کہ آیا اس وزیٹ میں چیزیں ہو پاتی ہیں اور دیگر کیا پاکستان جو بینیفٹ سے چینہ سے لے سکتا ہے انتہائی امپورٹنڈ وزیٹ ہے ہم آپ کو آگا کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ انرجی کے اگر ہم بات ون نین پسنٹ کی کمی ریکار کی گیا اور اس کا نظر آتا ہے کہ سیلز میں کمی ہوئی ہے پیٹرولیوم پروڈٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس سے جو امپورٹس ہیں ان کے نمبرز بھی کم ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینے اس میں اکانومی کے حالے سے کیا سٹیبلائز ہوتی ہے اور خاص طور پر اس چینہ کے وزٹ میں پاکستان حاصل کر پاتے ہیں آج تک کے لئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ